سب سے پہلے جو فریشن آپ لوگوں نے مجھ سے کیا ہے کہ چلتے پانچ دن جو ہو گئے ہیں کوئی ویڈیو کیوں نہیں آیا تو پہلے میں آپ لوگوں سے معافی چاہ لیتا ہوں کیونکہ یہ جو چار پانچ دن گیا ابھی اس میں میں بہت بیزی تھا کچھ پروجیٹ کا کام چل رہا تھا اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ فیملی سیریبریشن تھا تو اس کے لیے بھی ویڈیو نہیں دے پائے لیکن ابھی سے پھر سے میں ریگلرلی ویڈیو آپ لوگ کے لیے لات آ رہوں گا اور دیکھئے بہت سارے سٹوڈنس نے بہت سوال کیے ہیں میں کوشش کروں گا ضرور کہ سبھی سٹوڈنس جتنے سارے لوگ ہیں سبھی کا آنسر دے سکوں لیکن یہاں پہ کچھ سوال جو ہے جیسے کہ دیکھیں نیکسٹ سیشن سٹارٹ کب ہوگا پرابابل اگزائم ٹائم جو ایون سمسٹر کب ہوگا پھر اس کے بات what about سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ قویشن آپ لوگوں نے ریز کی ہے کہ result کیسا ہوگا اور کون سے method پہ check ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ internship جو ہے اور practicals جو ہے وہ online میں offline میں ہوگا college کھلے گا کہ نہیں university کے کیا ہوگا تو اتنا سارے سوالات جو ہے مجھے لگا کے چلیے ان لوگوں کا ایک چھوٹا کر کے ویڈیو بنا کے دے دیتا ہوں ان کا آنسر اور باقی بہت سارا question آپ لوگوں نے کیے ہیں جیسے کہ free ship کا اور migration کا بھی question آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کا میں ویڈیو کل دے دوں گا آپ لوگوں کو تو پورا ایک دم details میں کیا ہو رہا ہے کیسے آپ کو مل سکتا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے سب ہی جو سوال آپ نے کیے ہیں اس کا آنسر دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں دیکھیں next station کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں university میں جیسے کہا ہے کہ blended mode میں ہوگا کیونکہ UGC کی طرف سے جو directives آیا ہے وہاں پہ یہ کہا گیا ہے ابھی آپ لوگ جو latest directive میں بات کر رہا ہوں ان کا کہ 40% جو syllabus ہے total جو syllabus اس کا syllabus آپ online میں بھی کرا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اس میں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ کا جن 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 college میں آپ لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے college میں یہ start ہو گیا ہوگا شاید یا پھر ہونے والا ہے 7,8 یا 9,10 تاریخ سے پھر دیکھیں یہ start ہونے جا رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی اسی مہینے میں ہی start کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ابھی دوسرا جو ہے بہت important ہے کہ exam time یعنی کہ even semester جو ہے آپ لوگوں کا ابھی وہ even semester کب ہوگا تو دیکھئے یہ university grants commission کی طرف سے یعنی کہ ujian rizzi کی طرف سے جو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ یہ finally جو first semester specifically جو ہے ان لوگ کے لئے clear cut guidelines دیا گیا ہے کہ august میں ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے سارے final year کے students ہیں ان لوگوں کا تھوڑا آگے ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں jun میں ہونے کا اثر ایک دم ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو جولائی میں ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کوئی ٹھوس ہم لوگ کو کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے تو جولائی میں ہو سکتا ہے یا تو پھر august میں تو final ہونا ہی ہے تو اس کے علاوہ result کے بارے میں آتے ہیں تو result جو ہے اس کے بارے میں میں کہوں گا چنتہ ایک دم مت کیجئے آپ لوگ کا result بہت ہی اچھا ہوگا اور یہاں پہ دو چیز میں important کہنا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں سے کہ method کے بارے میں آپ لوگ نے بتا ہے ہاں ابھی کوئی teacher evaluate نہیں کر رہا ہے جو papers آپ لوگ کا ہے وہ computer ہی evaluate کرے گا کیونکہ computer cbt based آپ لوگ کا test ہو آئے تو آپ لوگ کا جو result ہے don't worry بڑھی آئی ہوگا وہاں پہ پہلے جو human error ہوتا تھا یا probabilities تھے جتنے سارے وہ اب human errors نہیں رہیں گے ہم سے بدل آپ لوگ کا جو result ہے بہت ہی اچھا ہوگا تو اس کے لئے چنتہ مت کیجئے ایک دم مست رہیے اور اس کے لئے marks بھی آپ لوگ اچھا ہی آئے گا so people need not to worry about it اور اس کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا internship اور practical کے بارے میں دیکھیں internship اور practical یہ جو ہے یہ تو offline کا معاملہ ہے internship پھر بھی آپ online میں پہلے بھی کیے کر چکے ہیں بہت سارا organizations ہیں جو internship کر رہے ہیں online پہ تو یہاں پہ ابھی depend کر رہا ہے جو covid situation ہے اس کے اوپر کیونکہ election complete ہو جانے کے بعد جو situation ہوگا اس سے کیا government announce کریں گے اس کے اوپر ہم لوگ کو ابھی آنکھ لگا کے بیٹھ کے رہنا پڑے گا وہاں پہ اور اس کے علاوہ online اور offline جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو وہ کہ یہ depend کر رہا ہے online تو چلے گئی offline کے بارے میں شاید final semester کے جتنے سارے students ان لوگوں کو لائے جائے گا اور small batches میں ان لوگوں کا جو practical ہے وہ practical کرائے جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کہے کہ result کب تک آنے کا chance ہے تو میں یہی کہوں گا کہ result آپ لوگوں کا دیکھیں یہ بھی depend کر رہا ہے شاید آپ لوگوں کا جو ہے election جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے چل رہا ہے تو اس کے بیچ میں اگر کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی prohibition نہ ہو تو پھر نکل سکتا ہے یا تو پھر آپ کو جو vote ہے وہ reaction ہے election complete ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کا result نکلے گا تو latest جو updated news ہے لے کے میں آتا رہوں گا ہر روز آپ کے سامنے تو with this آج میں ختم کرتا ہوں thank you اور don't forget to subscribe شرمین ناتی youtube channel thank you very much موسیقی